میرے جتنے بھی معزز مہمان نن بیٹھے ہوئے ہیں سٹیج پہ ہم خواتین کی سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں اور اکنومک امپاورمنٹ کے بغیر ہم ان کا سٹیٹس اپلیفٹ نہیں کر سکتے جیسے میڈم نے کے پی سے بھی کہا تھا تو اس میں جو نیشنل کمیشن ہے یا جو ہمارے پروینشنل کمیشنز ہیں پرٹیکلرلی جب ہم خواتین کی اکنومک امپاورمنٹ کو فوکس کر کے چلیں گے تو وہ جو ڈومیسٹک وایلنس ہے سارا مسئلہ معاش کا ہے اگر وہ مسئلہ حال ہو جائے گا تو باقی چیزیں بھی تو کائنڈلی اس چیز کو دیکھیں کہ جو اکنومک امپاورمنٹ ہے خواتین ہماری ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں ان کے پاس سکل ہے تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور ہماری رورل ایریاز میں بچیاں ہیں جو بہت پڑی لکھی ہیں ڈگری اولڈرز ہیں وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے وہ دوسرے شہر میں بھی جاتے ہیں تو ان کو ہم موڈرن ٹریننگز دیں ان کو دیجیٹل لٹریسی دیجیٹل لٹریسی بہت امپورٹنٹ ہے میں اگر لہیا کی بات کرتی ہوں کہ جی میں نے ایک بیڑا اٹھا لیا کہ میں نے خواتین کو امپاور کرنا ہے تو وہاں پہ اگر میں دیجیٹل لٹریسی کی ٹریننگز بھی سٹارٹ کرتی ہوں تو انٹرنیٹ کا کنیکشن کا بھی مسئلہ ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر ہم اس کو الائن کر لیں جو جو کام ہم کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو فوکس کے ساتھ کہ ان کو اکنومکلی ہم کس طرح سے امپاور کر سکتے ہیں تو ایک سٹیپ ہم آگے چلے جائیں گے Thank you